موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہارٹ فلیم آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن نگٹس بچوں بڑوں سب کے فیوریٹ بہت ہی آسان اور جھٹ بٹ بن جانے والی ریسپی کے ساتھ تو چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نگٹس میں دلنے والی تمام چیزیں نوٹ کر لیں میں نے اس کے لئے لیا ہے ہاف کےجی بونلیس چکن اور اس کو بلکل چھوٹے چھوٹے پیسز میں میں نے کٹ لیا اس کے بعد اس میں جائیں گے دو ادر بریڈ سلائسز اگر آپ کے پاس بریڈ چھوٹے سائز کی ہے تو پھر آپ اس میں تین بریڈ سلائسز اس کے بعد میں نے نمک لیا ہے ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ ہے اور ہاف ٹی سپون اس میں کالی مرچ ہے پسی ہوئی ہاف ٹی سپون اس میں زیرہ پسا ہوا اور ٹو ٹی بل سپون اس میں جائے گا سویا ساس اور ایک جائے گا اس میں انڈا تو سب سے پہلے ہم ان جو بریڈ سلائسز ہیں ان کے کناروں کو اچھی طرح سے الگ کر دیں گے اور یہ جو ان کے کنارے ہیں ان کو ہم ضائع نہیں کریں گے بلکہ یہ بریڈ کرمز بنانے میں ہم ان کو استعمال کریں گے اور وہی بات کہ اگر آپ کی جو بریڈ ہے اس کے سلائسز چھوٹے ہیں تو آپ تین سلائسز یوز کریں یہ تمام جو کنارے ہیں ان کو ہم ہٹا دیں گے اور یہ جو بریڈ سلائسز ہیں ان کو ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں گے یہ جو تمام ٹکڑے ہیں ان کو اب ہم ایک گرائنڈر میں ڈال کے اچھی طرح سے گرائنڈ کریں گے بریڈ کو ہم نے بلکل گرائنڈ کر کے بھری کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے چکن ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے اس میں نمک کالی میرچ زیرا اور سویا ساس ہم نے جو انڈا لیا تھا ایک اس کو ہم نے اس طرح سے بیٹ کیا ابھی فی الحال ہم اس کو ہاف ایڈ اس کے اندر ڈالیں گے اور اگر ہم اس کو مکس کرنے کے بعد دیکھیں کہ ہمیں مزید ضرورت ہے تو پھر ہم اس میں باقی انڈا بھی شامل کر دیں گے اب ہم اس کو سارے مٹیریل کو پھر سے گرائنڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں اچھی طرح سے بلکل اس کو ہم نے پیس کر اس کی یہ بلکل پیس تیار کر لیا ہے اس ٹیج پر نو کمپرومائز ہم نے ذرا سا بھی اس کو موٹے پیسیز نہیں چھوڑنے ہیں اچھی طرح سے اس کو گرائنڈ کرنا ہے اور کیونکہ میرے پاس جو انڈا تھا وہ بڑے سائز کا تھا تو میں نے اس میں ہاف انڈا ہی استعمال کیا ہے اب ہم اس سارے بیٹر کو ایک باول میں نکال لیں گے اب ہاتھوں کے اوپر گلافز پہن کے میں نے تھوڑا سا ہاتھوں پہ آئل لگایا تاکہ یہ جو بیٹر ہے یہ ہاتھوں پہ نہ چپ کے اور اس میں سے یہ دیکھئے تھوڑا سا بیٹر لیں گے اور اس کو نگٹ کی ہم شیپ دے دیں گے آپ چاہیں تو بلکل سکوئر بھی رکھ سکتے ہیں راؤنڈ بھی بنا سکتے ہیں ہم اس کو نگٹ کی تھوڑی سی شیپ دے دیں گے یہ دیکھئے اتنی تھکنس پہ میں نے اس کو رکھا ہے اور یہ سائز ہے اسی طرح سے تمام نگٹ ہم تیار کر لیں گے یہ دیکھیں ہاپ کے جی چکن سے ماشاءاللہ اتنے سارے نگٹ بن چکے ہیں اب نگٹ کی کوٹنگ کے لیے میں نے لیا ہے ہاپ کپ میدہ اور ہاپ کپ کاؤنٹ فلور اور ان دونوں کو مکس کر کے رکھ لیا پھر اس کے بعد یہ بریڈ کرمز ہیں جو کہ فریش میں نے بریڈ کو گرائندر میں گرائند کر کے بنایا ہے اس کے بعد ایک باؤل میں میں نے لیا ہے ایک انڈا اس کے اندر میں ڈالوں گی تقریباً 2 ٹیبل سپون کے قریب دودھ اور اس کو اچھی طرح سے میں بیٹ کر دوں گے یہ جو میدہ اور کارن فلور کو ہم نے مکس کر کے رکھا ہے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے 1.4 ٹی سپون سالٹ اور 1.5 ٹی سپون گارلک پاورر اور ان چیزوں کو ڈال کے ہم اس میں اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اب ہم نگٹ کی کوٹنگ شروع کریں گے سب سے پہلے نگٹ کو ہم کارن فلور اور میدے کا یہ جو پاورڈر ہم نے تیار کیا ہے اس میں ڈپ کریں گے ہلکا سا اس کو ہم ڈسٹ کریں گے پھر اس کو ہم انڈے میں ڈالیں گے اور اچھی طرح سے انڈے سے اس کی کوٹنگ کر لیں گے اس کے بعد اس میں سے نکال کے بریڈ کرمز میں ڈالیں گے اور اس کے اوپر بریڈ کرمز کو اچھی طرح سے ہم لگا لیں گے اور بریڈ کرمز لگانے کے بات یہ دیکھئے اس طرح سے نگٹ تیار ہو جائے گا اس کو ہم یوں پلیٹ میں رکھتے جائیں گے تو یہ تمام نگٹ کوٹنگ کے بعد ریڈی ہیں اس سٹیج پر آپ ان کو کسی بھی کنٹینر میں سیٹ کر کے فریز بھی کر سکتے ہیں اور ایک ماہ تک ایزی کہ ان کو چاہیں یوز کریں نکال کے اس وقت ہم ان کو فرائی کرتے ہیں آئل کو پین میں ڈال کر میں نے گرم کر لیا اب ہم اس کے اندر نگٹ ڈالیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے اور اس وقت جب ہم آئل کو گرم کر لیں گے اس کے بعد ہم جو اس کی ہیٹ ہے اس کو میڈیم ٹو سلو یعنی کہ سلو کے قریب قریب رکھیں گے تاکہ نگٹ اندر تک اچھی طرح سے پاک جائیں نگٹ جو ہیں وہ سلو سلو پاک رہی ہیں ابھی پہلے ہم اس کی ایک سائٹ کو پکنے دیں گے پھر اس کے بعد اس کی سائٹ چینج کریں گے پاک رہی ہیں جب بھی کچن میں کوکنگ کے لئے آئیں تو ساتھ ساتھ آپ اللہ کا ذکر ساتھ ساتھ جاری رکھیں دروش پڑھیں یا پھر آپ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام اس کا ویڈ کرتے رہیں آپ یقین جانے کہ اس سے نہ صرف آپ کے کھانے کا ذائقہ زیادہ اچھا بنے گا بلکہ اس میں برکت بھی دلے گی یہ دیکھئے میں نے ان تمام نگٹس کی سائیڈ کو چینج کر دیا ہے اب دوسری سائیڈ کو بھی ہم سلو سلو پکائیں گے نگٹس کے اوپر بہت اچھا سائی کلر آ گیا ہے دونوں سائیڈوں سے نگٹس پک چکے ہیں اب ہم ان کو ایک سینر میں نکال لیں گے تاکہ ان کے اوپر سے اچھی طرح سے ان کا جو آئل ہے وہ نکل جائے اور اس کے بعد اس کو ہم پیپر کے اوپر نکال لیں گے تو یہ ریڈی ہیں جھٹ پٹسی بن جانے والی چکن نگٹس آپ ان کو ضرور ٹرائے کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ